ایک خبر رائپوش آئی کرو بھباک کی بیس گاریاں آئی کرو بھباک نے بیس گاریوں کو زبط کیا چھاپے کو لے کر رائپور کے رائپور کے رائپور میں کئی لوگوں کے ہاں پر جس میں سے اگر بات کی جائے تو ایجواز گھے بر کے کئی چھکانوں پر لگاتا چھاپے ہمارے کاروائی پتھلے چھو بیس گھنٹے سے زیادہ وقت سے چل رہے کاؤگرس مہاپور کے چھکانوں پر یہ کاروائی چل رہی ہے اور اسے نیشنل بنگ ہے آئی ٹی اور ایڈی کی بنگ کی بیس گاریوں کو زبط کر لیا گیا ہے اس کے کی بڑی کاروائی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے آئے کر بھباک اور چھتیزگار پولس میں تھن گئی ہے کاؤگرس مہاپور کے چھکانوں پر ایک ساتھ کئی جگہوں پر یہ کاروائی چل رہی تھی بیس گاریوں کو زبط کیا گیا ہے تو چھاپے کو لے کر راجو اور کے اندر سرکار آمنے سامنے تقرار کی جو اس ستی ہے وہ ساف دیکھے جا رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگتار راجو کی طرف سے کہا بھی چا رہا تھا کہ پورٹوکول کو توڑا گیا ہے آئے کر کی ٹیم نے اور ایڈی کی ٹیم نے اسکیٹ کے ساتھ کوئی کانورسیشن نہیں کیا کوئی بات چیت نہیں کی کانپیڈنس میں نہیں لیا گیا اور اندھا دھند یہ چھاپے بار کاروائی شروع کر دی گئی جس میں آپ کو بتا دے کہ پورو مکھے سچی ویویک دھان بھی شامل ہیں نان گھوٹالے میں مکھے آروپی اور جن کے بیانات کو لے کر پورو مکھے منٹری ڈاکٹر رامن سنگھ کی بھی مشکلیں لگ بھگ بڑھ گئیں انیل ٹوٹیجہ کا بھی نام اس میں شامل ہے تو آپ کو بتا دے کہ رائپر میں مہاپور رائجہ پورو مکھے سچی ویویک دھان سہی کی کاروائی ابھی بھی لگتار جاری ہے اور جانکاری کی مطابق ڈیر راب تک سانچول انکم چیکس اور ادھیکاریوں نے سب ہی کھکانوں پر جانچ کی ہیں آپ کو یہ بھی جانکاری دیتے چاہیے